آج کارتک پھولنیمہ ہے اور اس افسرپا بریلی میں آج کے دن لاکھوں کی سنکھیا میں سردالو نے رام گنگا میں ڈپکی لگا رہے ہیں آپ کو بتاتا چلے رام گنگا میں اسنان کرنے کے لیے بھکتوں کا صلاح دکھائی دیا رام گنگا تک پر سردالو کے آنے کا سلسلہ صبح اندھیرے سے ہی شروع ہو گیا تھا سورج نکلتے ہی رام گنگا گھاٹ پر بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی بھکتوں نے پتت پاونی ماں گنگا میں آستھا اور بشواس کی ڈپکی لگائی اپنی پریوار کی خوشحالی کے لیے ماں گنگا سے آشروات مانگا اس وارستان کرنے آنے والوں کی دکت نہ ہو اس کے لیے جلہ پرشاسن نے ایک خاص بیوستہ کی تھی گھاٹ پر مہلا کے لیے چینجنگ روم کو بھی بنویا گیا تھا سرکچھا گدشتی سے کئی واشنگ ٹاور بنائے گئے تھے گھاٹ پر کسی بھی وہان پر جانے کی انومتی نہیں تھی پانی بہت گندہ ہے جاندی زیادہ ہو رہی ہے سر آپ کے ہردوار میں ہردوار جائے ہو میں ہردوار کیا کرنے چاہتی ہے بھائی آپ کی زیادہ ہو ہردوار کو بھی مجھے لگی ہے وہ یہاں پر کپنا نہیں ہو جاتا ہے کیا بھائی ہے؟ سر دکھنے ہردوار سے یہ ہے پانی آپ کو زندہ لگا ہے؟ پانی زندہ ہے گندگی زیادہ ہے کیسے آپ سے پبلک ہے صرف آپ سے پانی شخص رہی ہونی چیئے ملہ پر رہا ہے گھوٹ 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 میں ہم نے دیکھا جہاں خوا کے لیے آیا ہو سفرہ گندگی رہے ہو وہی آپ کو شخص رہی نگی؟ کہیں گئی کے لئے جاؤں گئی پچھتر پنی ہے گھلی ہے پنگی ہے نارے پا پنی کر رہا ہے سباہیوکی کا آخری پاک لہاتی ہے